مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے امام تعریف اللہ کے لئے ہے جو حضمت و جلال اور فضل و نعم والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی بڑی نعمتوں اور عظیم احسانات پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں ایسا شکر جو ہمیشہ باقی رہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ بہت زیادہ جاننے والا بادشاہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے بہتر اور قیامت کے دن اپنی امت کے لئے شفاعت کرنے والے ہیں اللہ ان پر درود السلام نازل فرمائے اور ان کے آل و اولاد پر صحابہ اکرام پر تابعین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے روز قیامت تک اچھے ڈھنگ سے ان کی پیروی کی اما بعد اے لوگوں میں خود کو اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تم پر رحم کرے اور اس کا شکر ادا کرو ان نعمتوں پر جن سے اس نے تم کو نبازا اور جن سے تم کو مختص کیا اور جو تمہیں عطا کیا تم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمت جاری و ساری ہیں فرمانِ الٰہی ہے اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کی تخلیق کی اور اس میں اخلاق و خسائل ودیت کیے تاکہ وہ ان چیزوں کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ اور متفق ہو سکے جو اسے اس کے دین و دنیا میں درپیش ہوتی ہیں چنانچ محبت و بغض رضا مندی و ناراضگی بردباری اور نادانی سنجیدگی و جلدبازی سخاوت بخیلی وغیرہ یہ سب ایسے ضروری جبلی اخلاق میں سے ہیں جن سے کوئی بھی چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اس نفس کو پاک اور محذب کرنے کا مکلب بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے انہیں متقیوں کے راستے اور نیک مسلحین کے طریقے پر چلائے جان لو ان خصلتوں میں سے بندوں پر سب سے زیادہ اثر کرنے والی خصلت معنوس اور عادی ہونے کی خصلت ہے اور یہ بزات خود ایسا اخلاق ہے جو نعمتوں کے پورے اور پائیدار ہونے ان کے باقی اور مستحقم رہنے ان کے جاری اور خوشگوار ہونے کی دلیل ہے اور اللہ کی قسم یہ ایسا اخلاق ہے جو اس بات کا سزاوار ہے کہ مومین بندے کو مزید شکر اعتراف نعمت اور توبہ و قربت کی طرف لے جائے اللہ کے بندوں عادت ایک ایسا بڑا انصور ہے جو بندے کو استقامت پر جمع رہنے نیکی اور دینداری کی راہ پر چلنے پر اُبھارتا ہے بشرتے کہ وہ اسے اعتعاد کا عادی بنائے اور نیکی و عبادت پر اس کی تربیت کریں تو بندہ عبادات سے معنوس ہو جاتا ہے اور نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن، صلح رحمی، مشکلات کو دور کرنے کی کوشش لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، بھلائی کا کام کرنا اور پریشان حال کی مدد کرنا جیسے نیک کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے چنانچہ یہ عادت قابل تعریف اور مقصود ہے اس کی ترغیب دی جائے گی اور اس سے آراستہ شخص کی قدر کی جائے گی اور اس سے بہرامند فرد دیدہ زیب ہوگا جب وہ اپنے نفس کو اعتعاد کے راستوں پر چلائے گا تو یہ اس کی عادت بن جائے گی جس سے الگ ہونا اس کے لئے مشکل ہو جائے گا اور وہ خود کو اس کے بغیر تصور نہیں کر پائے گا اور اللہ کی قسم یہی ہدایت نیکی درستگی اور اچھے اثر کی توفیق ہے اللہ کے بندوں اچھی عادت کی مثالوں میں سے وہ عادت ہے جس سے اللہ نے انسان کے اندر وضیت فرمائی ہے جیسے مسائب کا عادی ہونا اور مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت ہونا اور اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ان لوگوں کی زندگی پاکیزہ نہ ہو پاتی جن پر مسئبتیں نازل ہوئی اور مشکلات نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا کیونکہ مسئبت کا صدمہ اپنے پہلے وحلہ ہی میں ہوتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر پہلے صدمہ کے وقت ہی ہے پھر جلد ہی اس کی شدت کم ہو جاتی ہے اور اس کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے لہٰذا اللہ کی قضاء پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے نفس اسے قبول کر لیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے اور یہ ان نعمتوں میں سے ہے جو شکر کا موجب ہے اس لیے کہ مسئبتوں کا اثر دیرپا نہیں رہتا ورنہ مسئبت زدوں کی زندگی عجیرن ہو جاتی اور ان کے لیے ان کو قبول کرنا دشوار ہو جاتا اللہ کے بندوں عادت کی ایک مضموم قسم ہے جس سے متصف انسان قابل ملامت ہے وہ ہے نعمتوں کو بھولنے کی عادت اور انہیں یاد کرنے اور ان پر شکر ادا کرنے میں غفلت اور یہ ان کی ناشکری کا پیش خیمہ ہے اور ان کے زوال کا اشارہ ہے چنانچ بندہ نہ تو اللہ کے کسی نعمت کا اطراف کرتا ہے اور نہ ہی اس کے حسان کا اقرار کرتا ہے بلکہ بساوقات ناشکری اور انکار کرتے ہوئے وہ ہی نعمتوں کو اپنی طرف اور اپنے آبا و اجدال کی طرف منصوب کرنے لگتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت کافر ہے مجاہد رحم اللہ نے فرمایا ہوا آدمی کا یہ کہنا ہے کہ اسے میں نے اپنے باپ دادا سے وراست میں پایا ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ نعمتوں کو شمار کرنے اور ان کا احساس کرنے پر حریص رہا جائے اللہ تعالی کے لئے ان نعمتوں کا اطراف کیا جائے اور ان کو یاد رکھا جائے اور ان کے بعد زبانی اور عملی طور پر اللہ کا شکر و حمد کیا جائے اللہ کے بندوں اللہ کے تقوے اختیار کرو اور معنوس اور عادی ہونا تمہیں ان نعمتوں اور لذتوں کو نہ بھولا دے جن میں تم ہو اور جو کچھ تمہیں تمہارے ربن نوازا ہے ان پر اس کا شکر ادا کرو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھو اور اس سے دعا کرو کہ اس نے جس بہترین فضل و حسان اور عظیم نوازش و انعام کا تمہیں عادی بنایا ہے اس سے تم کو محروم نہ کرے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو یقینا وہ مغفرت والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو اپنے بندوں کے نعمت سے نوازنے میں جلدی کرتا ہے اور انہیں مولت دیتا ہے چنانچہ ان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا اور درود و سلام نازل ہو لوگوں میں اللہ کے سب سے چنیدہ شخص ہمارے نبی محمد پر آپ کے آل و اصحاب پر جو صاحبانِ کمالات و عزائم ہے اور تابعین اور تبا تابعین پر جو سردارانِ عرب و عجم ہیں اما بعد جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے کہ عادت کی سب سے قبی قسم ہے معصیت سے معنوس اور اس کا عادی ہونا اور اس کی نحوست و تباہی سے گفلت برتنا اور اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اس معصیت کو کرنے میں احساسِ گناہ کا نہ ہونا اور اس کے ارتکاب میں احساسِ تکلیف کا نہ پایا جانا یہاں تک کہ وہ یوں ہو جائے گا گویا کہ وہ ان مباہ چیزوں میں سے ہے جن کو وہ جائز سمجھتا ہے ایسے میں صاحب معصیت کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور اللہ کی قسم یہ عظیم ترین سزا ہے جو آسمان و زمین کے رب کی ناراضگی کے نزول کا مجیب ہے ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے عامال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے اللہ کے بندوں اس سے شفایابی برابر اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور توبہ کرنے میں ہے تاکہ نفس کے اندر گناہ اور غلطی سے وحشت اور ہر لغزش و خرابی سے نفرت باقی رہے اور یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے جامع ترمیزی میں آیا ہے کہ جس شخص کو اس کی نیکی خوش اور اس کی برائی غمزدہ کرے تو وہ مومین ہیں اسے امام ترمیزی نے صحیح کہا یہ سب باتیں ہوئی اوہ درود و سلام بھیجو اللہ تم پر رحم فرمائے اللہ کے سب سے بہترین مخلوق محمد بن عبداللہ پر جس کا تم کو تمہارے رب نے حکم دیا اللہ عزوجل نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے مومینوں تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو اے اللہ درود و سلام اور مزید برکت نازل فرمائے اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر اے اللہ تمام صحابہ اکرام سے تابعین سے اور قیامت تک اچھے طریقہ سے ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا اور ہم سے بھی اپنے عفو سخاوت اور کرم سے راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما دین کے قلعہ کی حفاظت فرما اور اپنے موحید بندوں کی مدد فرما اے رب العالمین اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور فرما مسئیبت زدوں کی مسئیبت دور فرما قرض داروں کا قرض ازا کرا دے ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفاہ دے دے اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں سلام تیتہ فرما ہمارے سربراہوں اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہمارے سربراہ اور ہمارے حکمرانوں کی حق اور توفیق کے ذریعے مدد فرما اے اللہ ان کو اور ان کے ولی حد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی ہو اور جس میں اسلام اور مسلمانوں کی سرقروئی ہو اے رب العالمین اے اللہ سردو پر معمور ہمارے فوجیوں کے نشانہ کو درست فرما اے اللہ تو ان کا حامل وناصر ومددگار ومعین ہو جا اے اللہ تو اپنی آنکھوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرما جو کبھی سوتی نہیں اے اللہ تو انہیں اپنی حفاظت ملے لے جس کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا اے رب العالمین اے اللہ تو ہمیں اپنی خشیت اتا فرما جو ہمارے اور تیرے نافرمانیوں کے درمیان حیل ہو جائے اے اللہ تو نے ہمیں اپنی خوبصورت نعمت و نوازش کا عادی بنایا ان سے ہمیں محروم نہ کر اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی نقیدے اور بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے سبحان ربکہ رب الحزت اما یسفون و سلام حلال مرسلین والحمدللہ رب العالمین